اللہ علیہ وسلم اللہ تروردگاہِ عالم ہم سب کی عوادتوں کو اپنی بار کا مطبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرشِ عذابِ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے قرآنِ مجید کی وہ آلت تو تقریباً ہر اہل بیٹ کے چانے والے کو یاد ہے یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لوگیاں سنائیں کہ جناب ابراہیم نے کیا کیا جناب اسماعیل نے کیا اگر یہ قصوں کی کتاب ہوتی کہانیوں کی کتاب ہوتی تو اس کے شاید ہندیر سو بولیوں ہونے چاہیے تو کہ صرف حضرت نوح کی زندگی اگر خدا بیان کرنے پر آ جائے تو نو سو سال سے زیادہ حضرت نوح کی زندگی ہے ان ڈیٹیل اگر آج ایک ڈراما بھی بنتا ہے تو اس کی کتنی سیریز بن جاتی ہے تو خدا اگر انبیاء کے زندگی کے قصے سناتا کہ نوح سوتے کیسے تھے نوح نے قصے کیا باتیں کی تھی تو یہ کتاب بہت نمی ہو جائے خدا نے ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزان انبیاء کی زندگیوں میں سے زندگی کے کچھ حصے ہمیں نکال کے دیئے ہیں کیونکہ ریپیٹیلی جب انسان پیدا ہوتا ہے زندگی کی خواہشیں مریب ہوتی ہیں تمنا مریب ہوتی ہیں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اسے گھر کی ضرورت ہے ہر انسان کو بوک ہے ہر انسان پپیاس ہے ہر انسان کو شادی کرنی ہے بیوی اور بچوں کی ضرورت ہے تو ہماری ضرورتیں ریپیٹڈ ہیں یہ نہیں کہ میری ضرورتیں اور ہیں آپ کی ضرورتیں اور ہیں ہزار سال پہلے جو انسان تھا اسے بھی سردی لگتی تھی آج کے انسان کو بھی سردی لگتی ہے یہ اور بات ہے وہ سردی اور تھنڈک سے بچنے کے لیے اس کے ٹوٹ جلگل ہو سکتے ہیں آج ہیٹنگ ہے کل لکڑی کے ذریعہ آگ جلائی جاتی تھی دس ہزار سال پہلے والے انسان کو بھی بھوک لگتی تھی آج کے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے ہزار سال پہلے والے جو انسان تھے وہ بھی شہرت کے طالب تھے وہ بھی حکومت کے طالب تھے وہ بھی پاور کے طالب تھے وہ بھی طاقت کے طالب تھے اور آج کے حکمران کے آپ دیکھیں گے اسی چیز کی دیمانڈ کرتے ہیں مطلب انسان کی دیمانڈ نہیں بدلی انسان کی نیچر نہیں بدلی انسان کی فکرت نہیں بدلی ٹائم کے اعتبار سے لباس کا رنگ بدلتا رہتا ہے ٹائم کے اعتبار سے ضرورتوں کو پورے کرنے کے اسباب اور ریزن بدلتے رہتے ہیں لیکن حقیقت میں چیز دیتی ہے تو خدا نے خلاصہ کیا انبیاء کی زندگیوں اور اس قرآن میں جیسے بوک آف دل لائف بولا جاتا ہے زندگی سکھانے کے اصول خدا نے بتایا اگر تو ان اصولوں کو فورو کرے گا تو تیری دنیا بھی کامیاب تیری آخر بھی کامیاب بھی جائے گی مثلا شیعہ سننی کے جھگرے بہت ہیں میں نے کہیں پہ مثال کی تھی یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن کے اصولوں پر عمل کریں سب سے بڑا اعتراض ایام فاطمیہ میں جو اہل ویت کے چانے والوں پر ہوتا ہے اعتراض یہ ہے کہ شیعہ لانت بہت بھیجتے ہیں اگر یہ لانت نہ بھیجیں تو مسئلہ ہے ہی محبت تو ہم بھی جناب سیدہ سے کرتے ہیں محبت تو آپ بھی جناب سیدہ سے کرتے ہو محبت تو ہم بھی امیر المومنین سے کرتے ہیں اہل سنت گلما کہتے ہیں ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں محبت پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لانت بہت بجتے ہو اگر یہ لانت کو مائنس کر دو تو ہم ساری کیا ہو جائیں ایک ہو جائیں اب جھگڑے ختم کرنے کے لیے بیچ میں قرآن کو لانا پڑتا ہے اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور وہ غلط ہے تو قرآن اسے غلط بولے گا اگر میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اسے قرآن میں صحیح بولنا چاہیے اور نہ بات آپ کی نہ بات میری بات چلے گی اس کی قرآن کی اب کوئی بھی عمل ہو وہ شراب کا پینہ ہو وہ لانت کا بھیجنا ہو وہ نامارم سے تعلق بنانا ہو وہ میوزک کا سننا ہو کوئی بھی عمل میں کرتا ہوں میں نے دیکھنا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا بولتا ہے دوسری بات قرآن کی یہ نیچر ہے ہی نہیں کہ قرآن نام بتا ہے کہ بولیں اگر ابو سفیان والے برے جے تو خدا نام بتا دیتا اور اگر اہل بیت اچھے تھے تو خدا نام بتا دیتا ہے بتاتا کہ علی سے محبت کرو حسن سے محبت کرو حسین سے محبت کرو بارہ امام ہیں تو نام کیوں نہیں بتائے اور بارہ کے دشمنوں کے نام کیوں نہیں بتائے تو گویا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو ہمیں علیہ عزی اللہ لڑا تھا اگر خدا بارہ کے نام بتا دیتا تو درہی ختم ہو جاتا ہے بتاتا کہ علی ہے آخری مہدی ہے کہ سارے مسلمان مند لیتے میں نے کہا تو بڑا بھولا ہے خدا انسان کو جانتا ہے انسان کی میجر کو جانتا ہے جو رسول نے دکھا کر ہاتھ اٹھا کر جو دکھا کر ہاتھ اٹھا کر بتا ہے کہ یہ مولا ہے آج تک اس میں ملٹھا ہوا ہے کہ مولا کا مطلب یہ ہی ہے مولا کا مطلب وہ نہیں ہے میں نے کہا اگر خدا بارہ کے نام بتا دیتا تو کل ابو سفیان وہی نام اپنے بچوں کے رکھ لیتا پھر جھگڑا یہ چلتا کہ اللہ والا علی کون ہے اور بندوں والا علی کون ہے خدا نے نام نہیں بتا دا اور میں ہوئی شاہ بولتا ہوں کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا آسان ترین کام ہے نام رکھنا آپ کی مرضی ہے بچے کا نام رکھو بلان بلی کتنا آسان ہے کوئی مشکل ہے جسے نعرہ مارنا بہت آسان ہے کوئی بڑی زحمت لگتی ہے آپ کو نعرہ ہیتری ماری ہے بڑی آسانی سے لگا بھی لیا آپ نے جواب دے بھی لیا نام رکھنا بھی آسان ہے نعرہ مارنا بھی آسان ہے کوئی بڑی زحمت نہیں لگتی ہمیں کہ ایک لفظ کو بولنے میں اور ایک لفظ کو رکھنے میں غلام علی نام رکھنا بڑا آسان ہے پر بچے کو علی کا غلام بنانا بڑا مشکل ہے غلام حسین نام رکھنا بڑا آسان ہے پر امام حسین کا غلام بننا بڑا مشکل ہے نام رکھنا آسان صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پوری زندگی جو ناموں کے پیچھے لگے انہیں کچھ بھی نہ ملا جنہوں نے صفات پیدا کی کوئی ابوزر بنا کوئی سلمان بنا کوئی میں سمیت مار بنا کوئی حبیب نے مداہر بنا اب ہو سکتا ہے کسی نے بچے کا نام غلام علی رکھا لیکن سلمان کا نام تو غلام علی نہیں تھا کردار میں علی کا غلام تھا تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ کیا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام رکھنا بڑا آسان ہے نام رکھلوں گا کوئی بھی فلاں بچے کا نام رکھلے اور بول دیکھا کہ جو اللہ نے بولا ہے چھٹے کا نام یہ ہوگا ساتھے کا نام یہ ہوگا اب ظاہر مولادی تو موجود تھے لیکن آنے والے امام تو اس وقت نہیں تھے اور اللہ آپ پر ڈکشن کر کے اگر نام بتا دے اور آنے والے زمانوں میں لوگ کو نام رکھ لیتے اور ہر منہ بولتا ہے کہ مطلب میرا نام تھا اور میں تھا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا صفت بتاؤں گا صفت پائدہ کرنا بڑا مشکل ہے صفت یہ بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جن سے میں نے ہر طرح کا رجز دور رکھا ہر طرح کی مجازت دور رکھی ہے صفت یہ ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا درگا ہے اب اگر کوئی بولتا ہے امام ہے تو سنونی کا دعویٰ کر کے دکھائے اگر کوئی بولتا ہے اہل بیت رسول سے ہوں تو دیکھو اس کے قریب نجاست ہے کہ نہیں ہے تو یہ قرآن صفات بتاتی ہے یہ اصولوں کی کتاب ہے تو میں نے کہا جناب ٹھیک ہے لعنت بیجنا صحیح یا غلط ہے فیصلہ کون کرے گا قرآن کرے گا اگر قرآن لعنت بھیجے تو مطلب لعنت بھیجنا اچھا فیل ہے اگر قرآن لعنت نہ بھیجے مطلب لعنت بھیجنا برا فیل ہے تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا قرآن میں لعنت ہے کے نہیں پھر اگر لعنت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کس پہ ہے اور کس پہ نہیں ہے جو قرآن بولے گا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اب ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کے سائیکولوجی کہ یہ ہے کہ انسان کئی چیزوں کو کئی چیزوں کا منکر ہوتا ہے ڈنائی کرتا ہے بات انٹرنڈالی ان چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے بولتا ہے میں نہیں مانتا جیسے کئی لوگ بولتے ہیں خدا کو نہیں مانتے لیکن جب مشکل آتی ہے تو مانتے ہیں کہتا ہی میں کسی خدا کو نہیں بلاتا لیکن جب سمندر میں اور دریان میں ڈوبے گا کسی مریضی اور بیماری میں ممتلع ہو جائے گا اس وقت بے ساختہ اس خدا کو اسی طرح کئی مفتی بولتے ہیں ہم لانت نہیں بھیجتے لیکن وہ بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ لانتیں جا کہاں رہی ہیں اس طرح ہمارے کئی شیعہ شاید بریٹورٹ میں بھی ہوں تقلیت کو نہیں مانتے لیکن مانتے وہ بھی ہیں ایک جناب کو انہیں کہا کہ ہم تو تقلیت کو نہیں مانتے بڑے منکرے مولانا اب کئی چیزیں اتنی لوجکل آسان ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے بہت مشکل منائے ہوتا ہے اگر سارے مسائل میں لوجکل کو بیچ میں لائے جائے ہمارے سارے پروگلمز کیا ہو جائیں میں نے کہا بھی کیوں نہیں مانتے تقلیت کو کفلا صاحب کے کہنے پر بڑی اچھی دلیلیں دیتے ہیں تقلیت کے خلاف یہ یہ دلیلیں وہ دلیلیں یہ حدیثیں یہ روایتیں یہ قرآن کی آیتیں میں نہیں مانتا تقلیت کو میں نے کہا دیکھو جس کے کہنے پر نہیں مانتے اس کی کیا کرتے ہو جس کے کہنے پر تقلیت کو نہیں مانتا اس کی کیا کر رہا ہے تقلید کر رہا ہے لوجیکل ہی اگر سوچا جائے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو تقلید نہ کرے جب سے تو پیدا ہوتا ہے تو تقلید کرنا شروع کرتا ہے بات کرنے میں ماں باپ کی تقلید کرتا ہے چلنے میں اپنے باپ کا چلنا دیکھتے تو چلنا سیکھتا ہے اسکول میں جاتا ہے تو اے بی سی کس طرح لکھنا ہے تو اپنے پیچر کے تقلید کرتا ہے سپریب میں بیٹنے کے بعد کھانا کیسے کھانا ہے تو اس میں تقلید کرتا ہے کھانا کس طرح ککنگ کرنی ہے تو اس میں تقلید کرتا ہے تقلید سے تو بچ نہیں سکتا کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہر ہوتا ہے اور جاہر کو کسی رہے کسی عالم کی تقلید کرنی پڑتا ہے اگر کوئی تقلید سے بچا ہے تو وہ علی اور آلِ علی ہیں جس نے پیگا ہوتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ تو رات سناؤں کوئی بندہ اگر لوجک کو بیچ میں لائے جائے یہ فضول باتیں ہیں کئی بار انسان ایک کام کرتا ہے پر اسے پتا نہیں بھئی کسی نہ کسی کی تو کر رہا ہے نا اب یہی بندے جو بولتے ہیں ہم ان کے لئے تقلید ہیں پھر جس کے کہنے پر تقلید نہیں کرتے اسی کو فول کر رہے ہوتے ہیں بتائیے کہ زندیر دنی حلال ہے حرام ہے بتائیے کہ فلاں نے کہا حلال ہے حرام ہے فلاں کام کیسے کرنا چاہئے تو پوچھ تو رہا ہے نا کسی نے کسی سے تو پوچھ رہا ہے نا اب فرق یہ ہے کہ تو نے کسی اور کو مشکہد بنایا ہے فرق یہ ہے کوئی کسی عالم کی تقلید کرتا ہے کوئی کسی جاہر کی تقلید کرتا ہے لیکن اس فعل سے کوئی بچ نہیں سکتا بلکہ اسی طرح جو لانت کو نہیں مانتے وہ خود بھی لانت بیجتے ہیں ہم نے کہا مبتی صاحب لانت تو آپ بھی بیجتے ہو کسی باتیں کر رہے ہیں ہم سننی لانت نہیں بیجتے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے تو لانتوں کی اتنی پر ساتھ کرتے اعوذ باللہ من شیطان اللہ میں نے کہا ہر بسم اللہ سے پہلے تو ایک لانت بیجتا ہے کہا کہ وہ تو لانت شیطان پر ہے میں نے کہا پھر تجھے پتا نہیں شیطان ہے کو اچھا میں نے کہا کبھی غور اور فکر کیا واقعا ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے غور کرو تو زندگی کے آدم اس بہلہ ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اے خدا شیطان الرجیم پر لانت کر میں نے کہا یہ ہے کون شیطان آپ کو نہیں پتا بتائیے کہا ابلیس میں نے کہا پھر اللہ سیتا کو دے نے اتنا بہت پرشان کیوں کر رہا ہے یہی بول دے کہ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم اے خدا ابلیس پر لانت میں نے کہا یہ کیوں بولا شیطان پر یہ کیوں نہیں سیدھا بول دے اس طرح بول تو یزید پر لانت کئی لوگ ہیں جب بولو یزید پر لانت تو ناراض نہیں ہوتے لیکن یہ بولو نا یزیدیت پر لانت تو ناراض ہوتے یزید سے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یزیدی جب صفت آتی ہے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اب شراب تنیلی بھی پیتا وہ نہ تمہیں بھی کرتا اور یزیدی بول گیا صفات ادھر بھی آگئے نا تو اب لانت کا دائرہ فڑا بڑا ہو رہا ہے سرکل چھوٹا ہو تو کسی کو برا نہیں لگتا سرکل بڑا ہو جائے تو ہر بندہ کیا ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے میں نے کہا خدا نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کہو کہ ابلیس پر لانت کہا کہ کہو شیطان پر لانت شیطان صفت ہے ابلیس نام ہے لانت ناموں پر نہیں ہوتی لانت صفت پر ہوتی ہے ابلیس جب تک ابلیس تھا لانت نہیں تھی جب شیطان بنا تو لانت پر اصل کرنار ہے اصل صفت ہے جس پر لانت بھیجی جاتی ہے اگر لانت ابلیس پر ہوتی تو ابلیس تک محدود ہو جاتی لیکن لانت جب شیطان پر آئی تو لانت کا دائرہ کیا ہو گیا وسی ہو گیا اب شیطان کے مطلب جو شیطانت کر رہے شیطان کا مطلب تو لوگوں کو آپس میں لڑائیں تو مومن کو مومن سے لڑائیں اچھا بھلا گھر لوگوں کا اجارتے ضیبت کرنا کیوں منع ہے کیونکہ ضیبت بھی شیطانی کی ایک صفت ہے کہ اب اس کی برائی وہاں کرو اس کی برائی وہاں کرو تو مومنوں کو آپس میں لڑاؤ یہ شیطانی ہے اب ایک بھولا بھلا مومن تھا اس نے کہا مولانا مسئلہ تو گمیر ہو گیا آپ نے کہا شیطان بے لانت ہے کہ کبھی کبھی ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں گولتے ہیں مولانا بیٹا بڑا شیطان ہے تو کہی ہر آوزباللہ اس بچے پہ جاری ہے میں نے کہا خدا بڑا ارحمر راہیمین ہے اب بچپنے میں ہم نے بھی بڑی شیطانیاں کی ہیں رات کے اندھیرے میں کسی گھٹی بجا کے بھاگ گئے آکستان میں پھٹاکوں کی عید آتی تھی لوگوں کی گھروں میں پھٹا کے پھوڑ کے بندہ بھاگ گئے یہ شاری شیطانیاں ہیں نا کہ مولانا بیٹا بڑا شیطان بھی کیا کرتا ہے کہ بندہ سو رہا ہے پانی پھنکے چاہ جاتے ہیں یہ تھی بول ماری اور تھی بھشی شاہ ٹوٹ گیا شیطان مطلب جو نقصان پہنچا ہے شیطان مطلب جو شرارت کرے شیطان مطلب جو لوگوں کو آپس میں لڑائے گئے اب میں نے کہا چودہ سال یا پندرہ سال تک جب تک بندہ بالد نہیں خدا کہتا ہے تیری شیطانیاں ماف ہیں وہ ارحم و رحمی ہیں تیری شیطانیاں ماف ہیں لیکن پندرہ سال کے بعد جب تُو عقل اور ممیز ہوا اچھے اور برائی کی تمیز تلے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے اب اگر تم نے غلطی کی تو اس شیطانی کے اللہ کیا دیتا ہے سزا دیتا ہے اب پھر کہا کہ مولانا جب یہ لانت آتی ہے تو کہا جو بھی شیطانی کرے گا سب کے سیم سیم ہے میں نے کہا ایسے نہیں اب آپ کے ہم بارش برز رہی ہے جو بلڈنگ سب سے بڑی ہوتی ہے پہلے بارش کے قطرے اس بلڈنگ پہ آتی ہیں پھر یہ دیواروں سے ہوتے 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 نیچے کی طرف آتے ہیں میں نے کہا لانت بھی جب برستی ہیں تو سب سے پہلا بڑا شیطان ہے اس پہ آتی ہے یہ چھوٹے شیطانوں سے یہ بارش اس طرح برستی ہے وہ پانی آتا رہتا ہے دوسرا یہ سندو یہ پوری کائنات جو خدا نے بنائے اب یہ تو نہیں کہ خدا آپ کے دل کو بول رہا ہے کہ بادل آئیں اور برسیں لمحا لمحا کہ بادل آئیں نہیں خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے سورج بناتی ہے اس کی گرمی آتی ہے پانی پر پڑتی ہے باپ بنتی ہے بادل اوپر جاتے ہیں اسی طرح خدا نے آپ کے دل کے اندر آپ کے وجود کے اندر ایک سسٹم بنایا آپ خانہ کھاتے آپ اٹومیٹیکلی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے جس کو آپ گوھتے ہو جس طرح آپ ایک موبائل لیتے ہو اس کی پروگرم اب یہ تو نہیں جس کمپنی نے موبائل بنایا ہے وہ 24 آور اس موبائل کے ساتھ کیا ہے کنیکٹڈ ہے اب آپ کول کر رہے ہو تو یہ موبائل اس کمپنی سے پوچھے کول لگے یا نہ لگے آپ والیم کو اب کرتے ہو تو یہ موبائل اس کمپنی سے پوچھے بٹن دبا رہا ہے ویلیم آپ ہو کے نہ ہو کمپنی نے کیا کر دی کورڈنگ کر دی اب بٹن دباؤں گے کورڈنگ اپنے اعتبار سے کیا کرے گی کام کرے گی آپ کدے لے گھڑکتا ہے اگر غلط چیز کھاؤ گے پی پی ہائے ہو جائے گا شگر کے مریض اور میری چیز کھاؤ گے شگر ہائے ہو جائے گی اب یہ تو نہیں خدا بول رہا شگر کو کہ ہائے ہو جاؤ یا لو ہو جاؤ اللہ نے سسٹم اور اصول بنایا ہے اس اصول پہ عمل کرو گے صحت ملے گی اس اصول پہ عمل کرو گے مر جاؤ گی اب بندہ کتنا بھی علی والا ہو اگر صحت کا خیال نہ رکھے ہاتھ اٹک آ جائے گا اب دل کو یہ نے بولے تو جنی پتا تھا جلی والا تھا تو مجھے اٹیک کیوں دے رہا ہے میں دل کا کیا جائے اللہ نے اصول بنایا ہے وہ اصولوں پہ مسلمان بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہے ہندو بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہے کرشن بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہے اب زہر ہے زہر کے اندر اللہ نے اصل بنایا ہے ہر بندے کو مارے اب یہ تو نہیں آپ زہر کھاؤ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہوں کچھ نہیں ہوگا مولانا شفا مل جائے جس طرح اکثر شگر کے مریج کہتے ہیں مولا کی نیازیں کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا اور کھانے کے بعد بندہ مولا کے پاس ہی چلا جاتا ہے پھر مولانا نے تجھے کہا ہے کہ تو اتنا میٹھا کھا کہ مولانا نیاز ہے آپ نیاز کے مخالف ہے میں نے کہا نیاز کا مخالف نہیں مجھے یہ بتا مولانا کب کھا کہ پورا پیالہ کھاؤ شفا کی نیاز سے کھانے چامل کے دانے میں بھی شفا ہے اور شفا نہیں تو پوری پریٹ میں بھی شفا ہے نہیں ہے خوا کے شفا کا مطلب یہ تو نہیں ہے صبح شامل تو خواہ کھاتا رہے خواہ کے شفا کا مطلب ذرہ اٹھا شفا کی نیاز سے پھر شفا پھلے گی اب اپنی ہوا وہ ہوا سے نفس کو حسین کے نام پر پورا کرنا چاہتا ہے دل ہے میٹھے کھانے کا مولانا نیاز کے نام پر ہوا وہ ہوا سے نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو پورا وجود کورڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے پوری کانعات میں خدا نے پروگرامنگ کی ہے اس پروگرامنگ کے تحت پوری کائنا چل رہی ہے اب آپ موبائل ہے جو موبائل کا ایک بٹن ہے اس بٹن کو دباؤ تو وولیم اپ نیچے والے بٹن کو دباؤ تو وولیم ڈام ہے بٹن کے پیچھے کورڈنگ ہے بٹن کو یہ نہیں پتا کہ دبانے والا کون ہے مولوی کے ہاتھ میں بھی ہوگا تو وولیم اپ ہو جائے گا چپڑا سی کے ہاتھ میں بھی ہوگا تو وولیم اب بٹن کو نہیں پتا کہ یزید دبا رہا ہے یا کوئی اور دبا رہا ہے بٹن کا کام ہے دبنے پہ وہ کام کرے میں نے کہا لانت کو بھی نہیں پتا لانت کے پیچھے بھی اللہ نے کوٹنگ کی ہوئی گیا کوئی بھی وہ کام کرے گا لانت آٹومیٹی قدی برسنا کسی گفتی کے بھیجنے بھیجنے سے لانت کا تعلق نہیں ہے بندہ ظلم کرے گا لانت خود بخود یہ قرآن اصول ہیں کہ لانت اللہ علی القوم السالمین لانت اللہ علی القوم القادمین کہ اللہ اصول بکرے میری یہ کوڑنگ ہے میں نے لانت کو بولا ہوا ہے جو جھوٹ بولے برسنا جو ظلم کرے برسنا جو رجس و نجاست میں چلا جائے برسنا لانت یہ نہیں کہتی کس پہ آنا ہے لانت صفت کو دیکھتی ہے اور اپنے مجرم کو خود دھون مرتی ہے اور اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے سلوات پڑے محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد ایک بندہ لانت اللہ اخلاق بولو رضی اللہ کہ میرے بولنے سے وہ رضی اللہ مر جائے گا اللہ کس سے راضی ہے اس کی بھی اللہ نے کوڑنگ کی ہوئی ہے وہ خود بخود رحمت آتی رہتی ہے اور ایک لانتی کو لاک رحمت اللہ بولو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ اللہ نے صفات بتائی ہوئی ہیں قرآن اللہ کی کوڈنگ کی کتاب ہے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ رحمت کیسے آتی ہے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ لانت کیسے آتی ہے اگر زندگی اصولوں پہ گزاری جائے تو دنیا بھی آواز آخر بھی آواز آر پڑے محمد وآلیم اللہ احمد صلی اللہ علیہ وحمد وآلیم ماشاءاللہ کی لازم بہت بڑا ہے شبار پڑے محمد وآلیم اللہ احمد صلی اللہ علیہ وحمد وآلیم محمد ایک اصول وقت نہیں ہے کہ میں جائجی رات ہم نے برمیگم نکلنا ہے ایک ہی اصول جس کے تحت جو میں نے آیت پڑھی دو چیزیں اللہ نے واجب کی ایک دعا جو دیری مامنی ہے اہدن السراط المسوکی شیعہ سنی جو بھی ہو یہ دعا کرنی ہی کرنی ہے اور اس دعا میں یہ ہے کہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پہ چلا اب بندہ یوکے میں ہے پاکستان میں سیدھے راستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا کن کا راستہ جن پہ تونے نعمتوں کو نازل کیا ان نعمت والوں کی محبت کو بھی اللہ نے واجب کیا ایک محبت واجب ہے ایک دعا واجب ہے یہ دعا اور یہ محبت لازم اور منظوم ہیں اس دعا پہ تب تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی محبت میرے دل میں موجود نہ ہو اب محبت کو کیوں واجب کی گا یہ بولتا تنیاز کرو واجب ہے مجلس کرو واجب ہے کا نہیں محبت کو میں نے واجب کیا ہے کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا موٹف لب اور محبت ہے آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز انرجی پائدہ کرتی ہے وہ کیا ہے محبت ہے واللہ اگر بچوں کی محبت نہ ہو آپ کبھی کمانے جاؤ بیوی کی محبت نہ ہو کچھ کرو کسی نے عمام سے پوچھا مولا نو مہینہ یہ بچہ ماں کو حذیت دیتا ہے نو مہینہ جب پائدہ ہوتا ہے تو شدید طرح نذیت دیتا ہے نور fires نو مہینہ شکم مادر میں پائدہ ہونے سے پہلے بچ سے پہلے ماں کو حذیت دیتا ہے پائدہ ہوتا ہے نورم breeze یہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا کبھی بیمار کبھی معج کی گندری ساتھ کر đi کبھی پوری پوری رات اس کے لئے جاگے اپنا پورا سکون اپنی پوری آسائش اس بچے پر لگا دیتی ہے کبولہ سمجھ نہیں آتا جبکہ یہ بچہ اس ماں کو کچھ دے بھی نہیں آتا پھر بھی اس کی تکریفوں کو برداش کر دی نو مہینہ شکم یہ ہونا بچہ پائدہ ہوگا کوئی مدون ملین پونڈ دے گا پائدہ ہوتا ہی گندگی نہ دیتا ہے پائدہ ہوتا ہی تکریفیں دیتا ہے اس کے لئے جاگتی ہے امام فرماتے ہیں یہ کمال خدا کا کمال ہے اگر خدا اس بچے کی محبت ماں کے دل میں نہ ڈاکتا ہے مطلب ماں لذت لے رہی ہوتی ہے اتنی تکریف کے بعد جب یہ بچہ اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو عجیب سا سکون اس کے دل کو تھنڈک مل گا یہ سکون اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھا ہوا ہے یہ کمال محبت ہے جو انسان تکریف کو برداش کر دی یہ کمال محبت ہے کہ انسان حرچ آسائش کو قربان کر دیتا ہے بھائی اتنی سردی میں بارش میں کس وجہ سے آپ یہاں کے جمع ہوئے کسی نے بولا کہ بہتر قائم میں جاؤ گے پانچ سو پونڈ ملے گے آپ آگئے کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچ کلائے محبت ہے یہ محبت ہے جو بندے کو عرش پلے جاتی ہے یہ محبت ہے جو بندے کو فرش پلاتی ہے یہ محبت ہے جو انسان کو جنتی بناتی ہے یہ محبت ہے جو انسان کو جننی بناتی ہے محبت ہے محبت کا ہمیں یہ بتایا کہ اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ محبت سے نہیں روک سکتے محبت ہو نہیں ہونی ہے کسی کو پھول سے کسی کو گاڑی سے کسی کو موبائل سے کسی کو انسان سے کسی کو حیوان سے محبت تو ہو جاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ کس سے محبت کریں کیونکہ اگر خلط محبت ہو گئی اپنے سارے جذبات اور انرجی اس محبت پہ کیا کر دیں گے لگا دیں گے کسی کو کسی ایکٹر سے کسی کو کسی فٹبالر سے کسی کو کسی سنیبریٹی سے محبت ہو جاتی ہے وہ جبان پادر ہو جاتا ہے سعودی عرب نے رونالڈینو گیا ایک عرب نے اس فٹبالر سے ملنے کے لیے ٹو ملین ڈالرز پہ کیے کہ میں صرف اس کا ایک سگنیٹر لینا چاہتا ایک بندہ ملین ڈالر حسین پہ فرج کر رہا ہے ایک بندہ رونالڈینو پہ فرج کر رہا ہے دیکھو جذبات ایک ہی ہیں جذبات ایک ہی ہیں انویسمنٹ ایک ہی ہے لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ میں انویس کس پہ کر رہا ہوں یہ فیشن کیا ہے فیشن محبت کا ابراز ہے ظہور محبت ہے آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی طرح بننا چاہتے ہو اسلام کہتا ہے نبی کی سنت پہ عمل کرو علی کی سنت پہ عمل کرو اے خاتون سیدہ کی سنت پہ عمل کرو اگر اس کی محبت ہوگی تو اس جیسا ہلیہ منانا چاہو گی ایکٹر کی محبت ہوگی تو ایکٹر مالے ہو لیے آج جوانوں کا فیشن وقت کے امام کی سنت نہیں ہے امام باترتی سنت کا نام ہے امام کا مطلب کیا میجز کے پیچھے چلوں میجز سے فالو کروں ہم سمجھتے قیامت کے دن ہر بندے کو امام کے ساتھ بلا جائے امام کا مطلب ہے مولا علی نہیں امام مطلب جو تیرے آگے چلے تو اسے فالو کر کے پیچھے چلے اس کی طرح کپڑے پہنے اس کی طرح مان بنائے پاکستان جا رہے ہیں فنہ ایکٹر میں کپڑے پہنے تھے بڑے خوبصورت تھے اس کا امام کون بنا ہوا ہے وہ ایکٹر بنا ہوا ہے آج امام باتر ہولی وود ہے وہ امام بناتے ہیں اور وہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ فیشن بنتا ہے وہ اسی فیشن کو ہماری نسنے کیا کرتی ہیں فالو کرتی ہیں آج ہم کتنا علی نبی طالب کو فالو کر رہے ہیں آج ہم کتنا جناب سیدہ فاطمہ کو فالو کر رہے ہیں آج میرے بچے کا رول موڈل کون ہے کبھی بال کبھی کی طرح اوپر جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کبھی کپڑے صحیح ہیں یہ جو معاشرے کی ویلیوز کو بنا رہا ہے یہ کون ہے ویلیو امام بناتا ہے نہ کوئی امام باتل بناتا ہے آج ہمارے لئے ایک کریٹر آف ویلیو کون ہے وہ باتل کا امام ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ مرا گیا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ کونسی ڈرنک اور کونسی کمپنی پینی چاہیے کون سا کھانا کھانا چاہیے وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے گھر میں بردس کیسے منانے چاہیے وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے کمچنز کیسے ہونے چاہیے تو آج عملا میرا امام کوئی اور ہے صرف مسجد کے ہاتھے میں میرا امام علی بن عبدالد ہے جب ہلیو ان کی فرمایا ہمیں باعث زینت سمجھو اور ہماری طرح اپنے ہلیو بناو لیکن آج منٹری دیکھا جائے سائیکلوجیکلی دیکھا جائے کہ ہم کسے کوپی کر رہے ہیں یہ سارا سرسلہ محبت کی وجہ سے ہے اور محبت ہے اس لئے کہ خود بخود ہو جاتی ہے فرمایا محبت کے انٹرنس کے کچھ دروازے ہیں جو اللہ نے تجھے دیئے ہونا ہے محبت آن کے ذریعے تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے محبت کان کے ذریعے تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے محبت زبان کے ذریعے تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے محبت قوت مشان سندرے کی طاقت سے کسی اچھی تصویر کو دیکھا محبت ہو گئی اچھی آواز کو سنا محبت ہو گئی اچھے منظر کو دیکھا محبت ہو گئی ہوتر پہ گئے کسی نرم کمبل پہ ہاتھ لگا لمس کیا نرم سا تو آپ نے کہا یہ اچھا ہے کوئی چیز سخت تھی تو آپ نے کہا یہ اچھا نہیں کسی چیز کو چکھا ذائقہ اچھا لگا آپ نے کہا اچھا ہے تب ہی فرمایا آنکھوں سے وہ دیکھو جو ہم نے بولا کہ ایسا نہ ہو غلط کو دیکھو اور محبت ہو جائے اور محبت ہو جائے گی تو دیوانہ ہو جائے گا تب ہی کہا کہ یہ آواز سننا اور یہ آواز نہ سننا کیونکہ ہمیں بتا ہے تیرے یہ بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے تب ہی کہا کہ یہ چیز چکھنا اور یہ چیز نہ چکھنا یہی کونسپٹ آف حلال اور حرام ہے کہ اگر ہمارے کہے ہوئے باؤنڈریز میں چلو گے تو غلط محبت تیرے دل میں داخل نہیں ہو جائے گی کہی یہ سجبان تھے غلط محبت ہوئی مباق کے نافرمان بنے غلط محبت ہوئی زندگیاں توا کر دیں خودکشیاں کر دیں سب سے زیادہ سوسائیٹ ریشو جاپان میں ہے اور سب سے خوشال ملک بھی جاپان ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے گھر ہے سب چیز وہ لوگوں کے پاس تھے لیکن خودکشی کا ریشو کیوں زیادہ ہے کیونکہ وہ سکون نہیں ہے جس کے وہ تعلق ہیں کیونکہ سکون کا تعلق بھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اب محبت کرسی سے ہو گئی کرسی چھینی بندے کو اٹھے کھا گیا محبت سونے سے ہو گئی سونا گیا تو بندہ بیمار ہو گیا بے حد محبت بیٹے سے گھی کسی ایکسیڈنٹ میں بیٹا مر گیا اس کی زندگی گویا تباہ ہو گئی گویا اس کو اٹھے کھا گیا مولانا دنیا میں مزا نہیں آرہا کیونکہ میرا بیٹا مر چکا ہے وہ ساری محبتیں بیٹے کی طرف وہ محبتیں میری کی طرف وہ محبتیں مال دنیا کی طرف اب وہی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے کبھی میرے ایموشنز آئے ہو جاتے ہیں کبھی لوگ ہو جاتے ہیں وہ محبت گویا مجھے نچواتی رہتی ہے وہ چاہے تمہیں حسون اور وہ چاہے تمہیں رون اور میں محبت کا میں یار محمد اور آل محمد ہونا چاہیے ان کی خوشیوں میں خوش ہوا کرو ان کے غموں میں غمغین ہوا کرو ان کے بچھڑنے سے غمغین ہوا کرو اس کے روٹنے سے تیرے وجود میں ناؤمیدی آنی چاہیے اور اس کے ملنے سے تیرا وجود باہر و باہر ہونا چاہیے سرواک پڑے محمد و عالمون اللہ عمد صلی اللہ محمد و عالمون خلاصہ کرتے میں جان کرنا ہوں باقی آگے جا کے سوچنا آپ کا کام ہے دیکھ یہ دنیا کا سب سے تین ترین دنیا میں چیز جو کسی بازار میں نہیں ملتی وہ کیا ہے آپ کو گاڑی مل جائے گی موبائل مل جائے گا گھر مل جائے گا کسی انسان کے ضمیر کو خریدنا بھی چاہتے ہو پیسے کے ذریعے سے ضمیر فروشوں کا ضمیر بھی خرید سکتے ہو کون سی چیزیں دنیا میں نہیں ملتی دنیا کے مالدار ترین لوگ بہترین گھر بہترین دشتر شورت مال تولت لیکن کہتے ہیں سکون نہیں ہے دنیا کا کوئی ایسا شوف اور مال نہیں ہے جو سکون کو بیشتا ہو جو پیس آف مائن کو بیشتا ہو یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے سکون جو کسی بازار سے نہیں ملتی اور انسان اسی کی تلاش میں دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے کہتا ہے گاڑی لوں گا تو سکون ملے گا شادی کروں گا تو سکون ملے گا اولاد یو لے گی شاید پھر سکون ملے گا گھر ملے گا تو شاید پھر سکون مطلب اپنے لیے سٹیپس بناتا ہے یہ ملے گا تو سکون یہ ملے گا تو سکون لیکن ہوتا کیا ہے جس گاڑی کو سکون سمجھتا ہے اور لیتا ہے چھ مہینے میں بور ہو جاتا ہے کائی فون لے لوں گا تو سکون ملے گا آئی فون لے لیں آپ نے نیا موڈل آگیا اب وہی چیز پسندی دیں اب کہتے ہیں نئی میں سکون ملے گا تو یہ ڈے وائے ڈے ورائیٹیز میں اتنا پس جاتا ہے اس سے سکون لوں گا اس سے سکون لوں گا اور چیزیں لیتا جاتا ہے اور ان دے انڈ اس کو سکون نہیں ملتا کیونکہ آگا نراکی کا جملہ یاد رکھی ہے فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست میں پانی پیوگے انتہا نجاست کھانا کھاؤگے انتہا نجاست لذتیں نکاح لوگے انتہا نجاست فرماتے ہیں ایسی چیزوں کے آشک بنتے ہی کیوں ہو جن کی انتہا نجاست ہے دل لگی کے لیے اچھی ہے لیکن ہمیشہ محبت کرنے کے لیے اچھی ہے نہیں ہے بے تہاش عبیقی سے محبت کرو کل طلاق لے لے گی بندہ مایوس اولاں سے محبت کرو کہ صبح بڑے ہوگے چلے گئے بندہ مایوس مار سے محبت کرو کہ ڈکے کا یا چوری کر کے چلا گیا بندہ مایوس بدم سے محبت کرو کہ کبھی ماری ہوگی بندہ بستر بے بندہ مایوس اور میں ایسی محبت کرو جو فنا نہ ہو اس سے محبت کرو جسے بقا ہی بقا ہو کہ اس سے محبت کرو جس کی ابتداء کی نور ہو اور انتہا کی نور ہو سیلیکشن اور ریلیشن تیری سیلیکشن اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو زندگی میں سکون ہے تیرا ریلیشن اگر عقل کی بنیاد کس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہو کس کا انتخاب کر رہے ہو یہی مشٹیکس ہوتی ہے شادی کرتے وقت انتخاب غلط تھا گھر لیتے وقت انتخاب غلط تھا دوست بناتے وقت انتخاب غلط تھا امام بناتے وقت انتخاب غلط تھا آج سارے مسلمان دربدر ہیں کیونکہ انہوں نے علی کا در فورت آج نقمتوں میں اور بدبختیوں میں مر رہے ہیں اگر یہ آل رسول کا انتخاب کرتے اس دبانے میں آج مسلمان کہاں سے کہاں ہوتا ہے آج یہ ذلتوں میں ہیں آج دنیا کے بڑی بڑی حکومتوں کے جوتے چاٹنے پر مجبور ہیں آج بھی کمانگنے پر مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے آل رسول کا دروازہ چھوڑا تھا اگر صحیح حکمرانوں کو مسلمان دے حکومت پر بٹھاتے آج خدا انہیں کیا عطا کرتا عزتیں عطا کرتا تو دنیا کا سب سے بڑا حدیعہ جو خدا کسی کو دیتا ہے وہ کیا ہے سکون ہے خلاص آئے جملہ اور اپنے مسئلہ اکثر مومنین کربلا جاتے ہیں یہ جملہ مشہور ہے کیونکہ انہوں نے بھی آیا ہے کہتے ہیں کربلا مومن کی جنت ہے کربلا مومن کی جنت ہے اب جنت ہے کیوں بولتے ہیں مومن کی جنت ہے سورہ رحمان کھولو سورہ واطعہ پڑھو خدا کہتا ہے جنت وہ جس میں ہورے جنت وہ جس میں گلما جنت وہ جس میں محل جنت وہ بندہ ڈیمانڈ کرے وہ چیز اس کے سامنے آئے جنت جس میں دودھ کی نہ ہے جنت وہ جس میں شہد کی نہ ہے اب ہم نے کہا کہ جناب آپ تو کربلا گئے ہر بھائین کے دنوں میں پیدر چلے پاؤں میں چھالے پڑھ گئے گھٹنوں میں تکلیف آ گئے بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا پھر بھی بولتے ہو کربلا مومن کی جنت ہے جنت تو سکون کا نام ہے جنت تو تھکاوٹ کے نہ ہونے کا نام ہے جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چلیں یہ ایک ایسی جنت ہے جس میں دھوک بھی ہے جس کے پاؤں میں چھالے بھی ہیں بدن مٹی سے مالا مال ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی جنت ہے تو کہنے رہے گا مولانا ساری باتیں سکیں چھالے بھی پڑھتے ہیں پیدن بھی چلتے ہیں تقنیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن مولانا جے سے بین الحرمیں گئے نگاہ حسین کے روزے پہتا ہے سکون ملا اس سکون کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا مومن کی جنت ہے مطلب جنت سکون کا نام ہے جنت بھول کا نام نہیں جنت غلوان کا نام نہیں جنت شہد کی مہنوں کا نام نہیں یہ بلکل ایسے ہی بندے کے پاس مال دولت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے بندہ بیمار ہونا ہسپٹر میں بیٹھاؤ چرگے شردے اس کے سامنے لاوے کھاؤ کہ تبیت سجنی نہیں ان چیزوں کو دیکھ کے میری طبیعت میں ناساسی آ رہی ہے تو جنت کس چیز کا نام ہے سکون کا نام ہے اب سوال یہ ہے کربلا سے آپ کو سکون کی ملتا ہے کہاں سکون ہے کربلا میں ذریعی امام حسین میں روزے امام حسین میں یہ جو سونے کی ذریع بنی اس میں سکون ہے یہ جو پتھر کے مزار بنے ہوئے اس میں سکون ہے یہ جو چاندی کی ذریع بنی اس میں سکون ہے اب یہ ہم ریالائز نہیں کر باتے کہ مجھے سکون کیوں مل رہا ہے کربلا سے وہی کربلا میں اگر کوئی وہاہبی جائے اسے سکون نہیں ملتا نامِ علی شیعہ سنے تو سکون ملے نامِ علی کوئی مبغیر سنے تو اس دکھرہ بگر جاتا ہے یہی ذکر حسین آپ کرو تو آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اگر وہاہبیوں کی مسجد کے سامنے سے یا علی یا علی کرتے جاؤ یا حسین یا حسین ان کا اندر ہی جل جاتا ہے ایک ہی نام ہے ایک بندے کو سکون دے رہا ہے دوسرے بندے کا سکون لے رہا ہے ایک ہی مزار ہے جس سے تجھے چین مل رہا ہے سکون مل رہا ہے تو وہاں پہ گھنٹو گھنٹو بیٹنے کے لیے تیار ہے وہاں جانے کے لیے مال قربان کرتا ہے ٹائم دیتا ہے بس جاؤں ذکر امامِ حسین کو دیکھو لیکن دوسرا بندہ ہے جنت الوقی چلے جا کچھ وہ ہیں جو ترستے ہیں قبر زہرہ کو دیکھیں اور کچھ ایسے شورتیں کھڑے ہیں جو ڈنڈیاں مارتے ہیں جو دور ہو جاؤ تجھے سکون مل رہا ہے اسے نہیں مل رہا یہ وہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ذریع میں سکون ہے گمبد میں سکون ہے سکون دراصل محبت میں ہے کیونکہ تجھے حسین سے محبت ہے اب ہر وہ چیز جس کی نسبت حسین سے ہے اس سے تجھے سکون مل جائے ہیں ہندو کو مندر سے سکون ملتا ہے کرشن کو چچھ میں سکون ملتا ہے تجھے امام بارگاہ میں سکون ملتا ہے جس کی جہاں محبت ہوتی ہے اسے وہاں سکون ملتا ہے لیکن شکر خدا عطا کرو اللہ نے تجھے بقا والی محبت دی ہے وہ بتوں سے سکون تو لیں گے پر قبر میں سکون نہیں ملے گا یہ حسین کی محبت ہے یہ سیدہ کی محبت ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے آخرت میں بھی سکون دیتی ہے سیدہ کا نکاح ہو رہا تھا حق مہر کا تعین ہوا آواز خواتین میں سے یا رسول اللہ دینی گل آ رہے ہیں رسول تشریف لے گئے اور میں بابا میں اپنے حق مہر میں ایک اور چیز بھی مامنا چاہتے ہیں کہ بیٹی کے حق مہر کافی نہیں ہے کہ بابا ایک چیز چاہیے اپنے حق مہر میں کہ کیا چاہیے فاطمہ کہ بابا آپ کی امت کی شفاعت کا حق مامنا چاہتے ہیں حق مہر جناب سیدہ وہ رسول جبما لندقون الہواء انہو اللہ وحیو یوہا کا مرساق ہے تو اپنی بردی سے کچھ بھی نہیں کہتا رابی کہتا حضرت رسول خاموش ہو گئے سر جکر کیا اب یہ حق اللہ کا ہے جو کسی کو دل کسی کو نہ دے اور میں بابا حق کے شفاعت مانتی ہوں کہتے رسول خاموش ہو گئے کس طرح بولیں کہ بیٹی میں آپ کو دے رہا کیونکہ یہ حق رسول کا نہیں ہے کہتے جبرلی ناظر ہوئے اور مہر محمد اپنی بیٹی کو کہے تو ہم نے حق کے شفاعت دے بی بی فضلہ فرماتی ہیں جس طرح مولا علی نے اپنے صبح کی نماز تر دوسرا سیدہ دینے سے پہلے علی شہید ہو گئے یا ضربت لگی دوسرا سیدہ نہ دے پائے اسی طرح جناب سیدہ نے مغرب کی نماز پڑھی تھی کہ شاہ کی نماز پڑھنے سے پہلے مسلح پر رب برواز کر دی بزا کہتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد جو بی بی دعائیں کر رہی تھی اس میں سے ایک دعا گئی تھی کہ اے خدا میرے علی کے چہنے والوں کی گناہوں کی معافی کی قلب دا اس وقت کی سیدہ نے ہمیں یاد رکھا اور قیامت کا دن آئے اور فرماتیں اللہ کی آواز آئے گی غزو اب سارکم اپنی آنکھوں کو بند کر دیں کہتے ایک نور یمانی آئے گی اس میں خاص خواہ کی ضبیبی ہوں گی انبیاء سر جھکائے کھڑے ہوں گی اولیاء سر جھکائے کھڑے ہوں گی کہتے ڈائیریٹ خدا کلام کرے گا جناب سیدہ کہ اے میری کنیز آج جو مانگنا ہے اپنے رد سے مانگنا ہے فرماتیں اس نورانی ہماری سیدہ کے دو ہاتھ باہر آئے گی ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں ابباز سے کٹے ہوں گی اور ایک ہی سوال کریں گی فروردگارہ میں اپنے بابا کی امت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے حسین نے ان کا بگاڑا کیا میری عباس نے ان کا بگاڑا کیا اور فرماتیں کب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے ازاوار جنت پاڑا کیا انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی دس امینیاں جلا دی کسی کو دکھاتے نہیں تھے وقت کے بادشاہ نے کہا کہ سیدہ ہاتھ تو دکھا کمریہ کاری کرنا نہیں چاہتا جب جلی ہملیاں دیکھیں پاکیان کا بہت بڑا ہے لیکن پوچھا کہ سید یہ بتا اس جوانی کے عالم میں بارستان کا جوان ہے جب گناہ کرنے کا سوچتا تھا یہ ذہن میں بات آتی تھی کہ جب قیامت کے دنیا بی بی اپنا شکستہ بیلو لے کر آئے تو مجھے کہے کہ سیدہ تو میرا مرنے وہاں کر آئے کہتا یہ نہیں سوچ مجھے مار گئی تھی میں نے کہا بدن نہیں رہتا تو نہ رہے لیکن قیامت میں سیدہ کے سام میں کبھی شرمنہ ہوگا نہیں چاہتا چکے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مسائق پڑھے نہیں پڑھنا چاہتا ابھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا تیری آنکھوں میں آسوں آئے نہیں آنے کی تیاری میں ہے فرماتا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرہ پڑھا جائے دعا کے لی ہاتھ بلند کرتے ہیں اے خدا آئیو میرے حسین کا حضرت آئے کتنی محبت کرتے تہلو پیت اپنی دادی سے کہ امام رضا فرماتے شیعوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہیں لکھا ہم ہر مصیبت برداش کر سکتے ہیں لیکن یہ مصیبت ہم سے برداش نہیں لکھا چکے امام کا صحابی دوڑتا ہوا میرے امام کے پاس آیا کہ انہوں نے کہا مولا وہ تو آپ کا چانے والا تھا حکومت کے سپاہی پکڑ کر لے کر دے ہیں اور صدا سنائیے کس کی گردن کو کٹا جائے گا امام نے کہا جرم کیا کیا قتل کیا چھوٹی کی کسی کے ناموستے حملہ کیا کہ مولا کچھ بھی نہیں کہ پھر اتنی بڑی سزا کیوں سنائے کہ مولا راستے سے چل رہا تھا چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا پہلو کے بل زمین پہ گرا اور مولا جب گرانا اٹھتے ہوئے انہوں نے آپ کی دادی کے قاتل پہ نامت مولا سے پاہیوں نے آواز سن لی اسے لے گئے ہیں اور کہا کسی قتل کر دیا ہے اتنی بڑی شخصیت پہ لانت ہوئی ہے کہ امام نے مسلح بچھا رہا دو رکھت نماز پڑھئی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے خدا یا مجھے تجھے میری دادی زہرہ کے پرنا کرو اے خدا اس کے بچوں کے رحم فرما اسے آزادی دے دے کہتے پاس سے دوڑا دوڑا ہے مولا اسے چھوڑ دیا گیا ہے صحابی گیا کا تجھے نہیں پتا یہ دعا امام کا سوڑا ہے یہ آیا کہتے امام نے اٹھ کے اس قرص سے دیا اس کے ماتھوں کا بوسہ لیا اور امام میں سے بٹھایا کہا اے میرے چاہنے والے یہ بتا کتنے لوگ ہیں جن پر چوٹے آتی ہیں کسی کا باسو پھوٹا ہے کسی کا پاؤں پھوٹا ہے میں نے آج تک نہیں سنا کوئی چوٹ لگنے کے بعد میری دادی کے قاتل پر یامر پر بتا تُو نے ایسا چھوڑ کیا کہنے لگا مولا جب پہلو کے بل زمین پر یامر چمر کی ہٹی میں بڑی تقریب آئی مولا سماس لینے میں بھی بسکش آئیت مولا اسی وقت آپ کی بات یاد ہوئی کہ آپ نے دادی زہرہ کی بسوئیت ہے مولا طبی میں نے اس قاتل پر لانت دیا اس قاتل کا حلب آئیت اپنی ماں سے محبت کرتے تھے دو جملے مصیبت کے یہ دن شہادت کے دن ہے یہ وہ آسو ہیں جو قلب انسان کو ساکھ و شفاق کرتے ہیں جو قلب کو نورانی بناتے ہیں فرمائے خلو سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو خدا تجھے سواب ازارتِ حسین بتا کرے کہ مولا ایک سلام سے سواب مل جائے گا فرمائے نہیں ایک نشانی ہے جب مجھو غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آسو ہیں جو مت سمجھ لانے تیرے آسو ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام قدر بات کرتے ہیں تیرے مقلب اللہ جائیں سلام کریں یتیمی ایوان کے دل ہیں اسلام علی بن الحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین وعلی بن حسین 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 موسیقی 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 جب کبھی مضیبات کا ذکر کرتے ہیں نام نیلت یہ نعمت آیا ہے کس کا رخصار نشانی وطالی قلیمی مومنوں سمجھنا برا کام فرمانا میرا سلام ہو ان زخمی رخصاروں پر وہ جن کا رنگ پدر ترختار یہ نئی کا رنگ پدر گرا فرق حضرتا کبھی شمر کے تمازوں نے رنگ پدر کیا کبھی ظاہر نے تمازوں نے رنگ پدر کیا میں ہمیشہ یہ جملہ بولا کرتا ہوں قسم کھا کے یہ جملہ بولتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے قسم ہے خدا کی اگر مدینے میں تمازا نہ مارا کرتا کبھی گربلا میں شاہر 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 بچی کو تمازے اگر مدینے میں سر زہرہ کو آگے نہ لگا جاتے کبھی گربلا میں خاموں میں مارا کرتا اگر مدینے میں پسنی آگے جاتے کبھی گربلا میں خسائر کے راستے پر اور ظاہر میں بھولے میں بھولا جاتے مجھے قسم ہے خدا جاتے اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں دسیاں نہ مارا کرتا کبھی باگار شام میں مجھے قسم ہے خدا جاتے دسیاں نہ مارا کرتا اگر مدینے میں سیرہ کو دنبار میں نہ بھولا جاتا کبھی شرابی کرتا ہے علی کی بہتی کا مہلا کرتا مجھے قسم ہے خدا جاتے مجھے قسم ہے خدا جاتے جاتی مست جاتے تھے لمبا راستہ لے تھے کسی مومنے کا مولا یہ راستہ بڑا قریب اس راستہ سجد روکے کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس راست سمجھ مولا کیوں نہیں جاتے فرمانے لگے اس گلی میں اس کا خور جس میں مولا کیا مولا کیا مولا کیا مولا کیا میں نے کسی جمان سے سوال کیا مصیبت اس جگہ کو سمجھانے کریا میں نے کہا جمان نہ کر کسی بند گریب تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو دوایا روکے کہنے لگا مودانا مولا کیا مولا کیا سپائی منظر مدھر کبھی نہ دکھا امام حضر فرماتے مدینہ کی قلیس پر مصائے میں چھوڑا تھا آز ہرا تھا میں پڑیاں دیکھا تھا کوئی جائے میری امام آنکھ بچائے میری امام آنکھ بچائے میرا سلام و علمؑ میں سر و خساروں پر اوجن کا آنگ بدل کر میں نے عرض کی سیدہ قیامت کے دن دو چیزیں مارے ایک حسین کا خون بھرا کرتا ایک اپ آج کے قدے ہوئے دوسرا سلام بڑا عجیب یہ جمل امام نمانہ کی جمل پہلا سلام ننے سے رو خساروں پر دو دوسرا سلام بڑا درد بڑا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلا یوں اللہ جانے یہ کسی بھی بھی کلا میرا سلام ان زخمی کلا یوں کل کے دو چال شنا میرا سلام ان خوش بھی کلا آپ40یا اللہ に آج کے قوش بھی کلا دوسرا آج قرام میں سلام کر Gal Kil你 وہ مصیبت بھی پھر میں نے سوچا بی بی زینب پہ تو بڑے بڑے مسائب کسی ظالم لنوں کے نیزہ سے مارا کسی نیزہ سے مارا لیکن امام زمانہ نے بندے ہوئے ہاتھوں سے بھی یادیا کہنے لگے اس لیے کیوں کہ گیارہ محرم کو زینب اون سے آئے سے جیسے آباس ہی بھولے سے گھرے تھے شاید کوئی مومن کے مولانا یہ کیا پردیا کہ زینب اون پاس کی طرح گری علیہ آباس کے پاس وہ سلامت میں تھے زینب کے پاس سلامت ہے بلا پاس کی طرح کیسے گری مینے کا جواب میں نے بھولا امام زمانہ فرمائے سلامت ہے میر ازés پawn ہوں کے پاسде میر ازا آباس کے پاسде جیسے گری امام امام حسن قصر فرمایا زندگی بجرگ میں کبھی اس گلی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس گلی میں اس ظالم کا گھر جس نے میری امام پر آئے بھلا اب اس گملے کا نسوس کرنا امام امام حسن قصر میں کوئی مولا حسن زندگی گزر گئی جس نے معاف ظلم کیا اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا لیکن سنیے امام حسن قصر پہلے کا میرا سلام ہو زخمی رخ ساروں کے جن کا رنگ بدل در میرا سلام ہو ان بند ہوئے ہاتھوں جو پسے گردن بانے گئے تیسرا سلام سب سے مشکل سلام ہے فرمایا میرا سلام ان خوشک ہوتوں پر اللہ جانے یہ کس کے ہو جائے علی اکبر کے ہو جائے یا علی اصبر کے ہو جائے اطلاق میرے مانا میں کھل لیا میرا سلام ہو ان خوشک ہوتوں پر اور جن پر ظالم چھڑی مانا تھا وہ نام حسن قصر ماں کا دشمن کا چہرہ میں ایک نام حسن قصر نہیں ہے لیکن ایک چار سالہ بسی ہے جو دیکھ رہی تھی ساری مانا کو چھڑی مانا تھا جو دیکھ رہی تھی ملتن ہے لیکن کیistical gefیراز は مسئلہ تنظر personnel یا ان خوشک ہوتوں پر یا انک فوشک ہوتے ہیں جو دیکھ بھی جو دیکھ بھی زباست و مظلومیہ کے سری برکتے ہیں زباست پاہل بائد کے گھرانے کے یتیم بچوں اللہ لگا رہا ہم سب بھی ایک طرح سے یتیم ہیں ہمارے مولا راپا ایمان زمانہ کا ظہور فرماؤں کائنات ندل اور صاف قائم کرنے کے لئے مہدی زہرہ کا ظہور فرماؤں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ملت فرماؤں اے خدا ہم سب کی نسلوں کو سیرت علی ورال علی پہ چلنے کی توفیق نسل فرماؤں اے خدا بحق محمد وعال محمد حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماؤں ہر طرح کی نظرِ بدو بریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرماؤں جو بیمان ہیں انہیں شقع کاملہ عطا فرماؤں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرماؤں تندس و قرزدارِ خدایہ ان سب کی تندسنیوں کو دور فرماؤں پر وردگار ہم سب کو قبر کی پہلی رات شفاعت امام حسین نصیب فرماؤں قیامت کے دن شفاعت جناب السجدہ نصیب فرماؤں جو برہومین گزر گئے ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرماؤں سب کو آلہ علیہی میں درجات عطا فرماؤں ہم سب کو رجقِ حلال کمانے کی توفیق نصیب فرماؤں محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرماؤں باز بات پر عمد کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں ماؤں دہنوں کے پردوں کی افاظت فرماؤں جوانوں کے غیرت کی افاظت فرماؤں جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانِ قدر سے ان سب کو اتا فرماؤں ربنا تقبل مننا انکہ تسنیب حلیم